بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہانی پلیٹ فارم میں خوش آمدید تو آئیے دوستو آج آپ کو سناتی ہوں شمیکہ کی پانچ میں قسط راستے میں میں نے شمیکہ سے کہا کہ مطلب کی بات کرنے میں دیر نہ کرنا ہم لوگ اپنی مراد پا کر جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے میں نے بھی چلتے چلتے شمیکہ کو تسلی دی کہ اس کے پلان کے مطابق تمام جنات کے حجوم کے سامنے ہوتے ہی ہم سردار سے بات کریں گے ہمارے آگے آگے چلنے والے جن کا رخ سردار کے غار کی طرف تھا ہم سمجھ گئے کہ سردار نے ہمیں اپنے دولت قدر پر بیٹے کی صحتیابی دکھانے کے لئے بلایا ہے آؤ آؤ میرے محسن آؤ یہاں آؤ سردار نے انتہائی خوش تلی سے ہمیں مبارک بات دی اور بڑے پرتپاک طریقے سے ہمارا استقبال کیا تھا میں نے دیکھا اس غار میں بڑی تعداد میں جنات موجود تھے جو شاید سردار کے خدمت گزار تھے لیکن غار کے اندر ایک بہت بڑا کمرہ ہال جیسا بھی تھا جس پر بڑے بڑے پردے لٹک رہے تھے وہاں سے بھی چیم اگوئیوں اور شور شرابے کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی محسوس ہو رہا تھا کہ جن زادے کی صحتیابی کی خبر سن کر سردار کے تمام عزیز رشتہ دار جمع ہو چکے ہیں سردار کے پاس کھڑے ہوئے ایک نوجوان جن نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چوم لیا میں ہچکچایا تو سردار نے کہا میرے محسن اسے والے ہانا محبت اور دلی عقیدت کا اظہار کرنے دو تم ہی وہ مسیحہ ہو جس نے تمام ڈاکٹروں حکیموں کے جواب دینے کے بعد اس کی مسیحائی کی اور اسے دوسری زندگی عطا کی وہ ذرا توقف کے بعد بولا اور ہاں تم کو خدا نے ہمارے لئے ایک فرشتے کی صورت میں بھیجا ہے لہٰذا ہمیں اپنی فدمت کا موقع دو وہاں موجود سبھی جنات کے چہرے اور دل ترو تازہ غلابوں کی طرح مہک رہے تھے فرحت اور راحت سب کے چہروں پر تھی آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ مگر سردار میرا خیال ہے کہ کبوتر کبوتروں میں اور بلبلوں میں ہی اچھا لگتا ہے وہ اپنے ہم نسل اور ہم جنس کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتا ہے ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے نوجوان سردار نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جن ہیں اور تم آدم زاد مگر تم کہنا کیا چاہتے ہو سردار کی بات گرجدار آواز میں سن کر سبھی خاموش ہو گئے موقع اچھا تھا مجھے فائدہ اٹھانا تھا بزرگوں نے کہا ہے کہ لوہا گرم ہو تو تھوڑا مار دینا چاہیے سردار میرا مطلب سیدھا سادھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور میری کوشش سے تمہارے جائدات اور سرداری کے وارث تمہارے لختے جگر کو نئی زندگی دی اب میرا کام ختم ہو گیا ہے لہٰذا ہم اپنے شہر اپنوں میں جانا چاہتے ہیں اور دعا گوں ہیں کہ خدا تم کو بھی سلامت رکھے میں نے اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اجنبی ہم کب تمہیں یہاں پر صدا کے لئے روکنا چاہ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بس تمہاری جی بھر کے خدمت کریں تمہیں تحفے تحائف دے کر رخصت کریں اور اس طوران ہم دل کھول کر اپنے محسن اور مہمان کی مزبانی کر لیں گے سردار نے تمام جنات پر نگاہ ڈال کر کہا جو سبھی اپنی اپنی جگہ اپنے ہونٹوں پر موضب خاموش اور مسکان سجائے کھڑے تھے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تم جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں مگر تمہیں ہمارے تحائف لے کر رخصت ہونا پڑے گا اس بار سردار کے بیٹے نے باتوں میں حصہ لیا ہمارے لئے اس وقت سب سے قیمتی تحفہ شمیکہ کی وہ جناتی طاقتیں ہیں جو سلب کر لی گئی ہیں اگر وہ مل جاتی تو ہمیں ہماری منزل مراد مل جائے گی میری بات پر سارے جنات چونکے تھے جنات کے سردار کے چہرے پر کچھ دیر کے لئے اداسی چھا گئی جو یکتم رفع ہو گئی بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ آگے بھڑ کر گویا ہوا ہاں اچ نبی ہم تمہیں تمہاری پسند کا ہی تحفہ دیں گے اور دھیر ساری دعائیں بھی کیونکہ تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے نامور نہ کر سکے تم نے وہ کارنامہ سرنجام دیا ہے جس سے ہم جنات بھی کاسر ہیں لہٰذا میں شمیکہ کو اس کی وہ جناتی طاقت اور تمام ترشکتیاں واپس کر رہا ہوں جو میں نے اس کے ہاتھوں اپنا قیمتی ہیرہ کھو جانے کی بات سلب کر لی تھی سردار نے کچھ لمحوں تک آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر پڑے اور کچھ دیر بعد سب ہی نے دیکھا کہ ایک روشنی کی لکیر غار کے اندر پہاڑ کے سرے سے داخل ہو رہی ہے حالانکہ پہاڑ کے اندر روشنی کے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا سردار نے آنکھیں کھول کر اس روشنی کو اپنی مٹھی میں قید کیا اور اشارے سے شمیکہ کے سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیرا شمیکہ کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگی سردار میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وعدے کے مطابق مجھے میری طاقتیں لٹا دی سردار سے ایک اور کرم کی درخواست کرتی ہوں شمیکہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی ہاں شمیکہ آج ہم بہت خوش ہیں ہمارے بیٹے کا صدقہ آج ہم سے کچھ بھی مانگ لو سردار نے بڑی سخاوت سے کہا سردار میرے والدین اس نے اپنی بات جان بوچ کر ادھوری چھوڑ دی اسے سردار کی عزت کا بھی خیال تھا وہ دیکھو پردے کے پیچھے سے جنات کا ایک جوڑا باہر آ گیا تھا شمیکہ نے آگے بھڑ کر ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور ان کے ماتھے پر وہ سے دیئے میں سمجھ گیا کہ یہی شمیکہ کے والدین ہیں شمیکہ میری دوست تھی اور میری دوست کے ماں باپ میرے بھی ماں باپ کی طرح تھے میں نے بھی آگے بھڑ کر ان کے پیروں کو چھو لیا انہوں نے میرے اور شمیکہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اجنبی لڑکے تم نے اور شمیکہ نے تو میرے والد سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق توفے مانگ لئے مگر اس سے بھی تو کوئی خواہش کرو جس کو تم نے نئی زندگی دی ہے سردار کا بیٹا دو قدم آگے بھڑایا اور وہ بزد تھا کہ اس سے کسی منپسند توفے کی فرمائش کی جائے میں چاہتا تھا کہ شمیکہ کے لئے کوئی فرمائش کروں مگر شمیکہ چاہتی تھی کہ میرے لئے کوئی سہولت کی چیز مانگ لے شمیکہ مجھ سے جیت چکی تھی چھوٹے سردار اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہمیں کوئی منپسند توفہ پیش کریں تو میں آپ سے وہ آشکار اجسا مانگتی ہوں جس سے کوئی آدمزاد بہ آسانی جنات کو غیب حالت میں بھی دیکھ سکتا ہے اس کی بات سن کر کئی جنات تو حیرت کا مجسمہ بن گئے تھے شاید انہیں علم ہی نہ تھا کہ ایسا کوئی شیشہ بھی ہے جس سے انسان انہیں ظاہر ہوئے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو وہ آشکار اجسا دے دیتا ہوں مگر اس وعدے کے ساتھ کہ اس کا ناجائز استعمال نہیں کیا جائے گا اور کسی دوسرے عام افراد کو نہیں دیا جائے گا جنزادے کی بات اپنی جگہ بجا تھی نہیں چھوٹے سردار آپ بے فکر رہیں ہم اس کا خود بھی ناجائز استعمال نہیں کریں گے اور کسی ایرے گیرے کو بھی نہیں دیں گے میں یہ آشکار اجسا ارسلان کے لیے لے رہی ہوں یہ میرا دوست ہے میرے ساتھ رہے گا تو اس کو وہ جن نظر نہیں آئے گا جو مجھ سے باتیں کر رہا ہوگا یا مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہوگا ہم اس نیت سے یہ آئینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تا کہ سرکش جنات کے سرکشی کو نظر میں رکھیں اور ان سے خوشیار رہیں شمیکہ نے وضاحت دی چھوٹے سردار نے اشارہ کیا تو ایک جن پلک چھپکتے میں ایک براؤن رنگ کے شیشوں کا باریک سا چشمہ لے آیا چھوٹے سردار نے خود اپنے ہاتھوں سے میری آنکھوں پر وہ چشمہ لگایا جب میں نے چشمہ لگایا تو اب ان تمام جنات کی اصلی صورت نظر آنے لگی جو میرے آس پاس اور تھوڑے فاصلے پر موجود تھے مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر صرف بدروحیں موجود ہیں ایک عجیب سا خوف و حراس میرے بدن میں پھیل گیا میں نے بجلی کسی تیزی سے وہ جشمہ اتارا اب پھر وہ تمام جنات انسانوں کی شکل میں میرے سامنے موجود تھے میں نے چھوٹے سردار کا شکریہ دا کیا اور وہاں سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تم نے مجھ سے تو کچھ مانگا ہی نہیں تم میری انائت کے بغیر کیسے جا سکتے ہو سردار کی بیوی نے سامنے آتے ہوئے کہا اممہ جی آپ کی پیشکش تو تاہیات ہیں پھر کبھی آنے پر آپ کو زحمت دے سکتے ہیں میں نے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تمہیں دنیا میں جب بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کی ضرورت پیش آیا یا مشکل آن پڑے میری یاد آئے تو میں اپنے وعدے کے مطابق تم دونوں کی مدد کرنے اور مشکل وقت پر کام آنے کی پابند ہوں پھر شمیکہ نے اپنے والدین کو ساتھ لیا اور ہم نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی میری طرف سے یہ حکیر ساتھ احفہ رکھ لو زندگی بھر تمہارے کام آتا رہے گا امہ جی نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بٹوہ تھماتے ہوئے پیار کیا میں نے شکریہ دا کیا ہم چاروں گار سے نکل آئے سردار اس کی بیوی اور بیٹا دروازے پر ہمیں الودا کہنے کے لیے آئے تھے ہم سہرہ کی طرف چلنے لگے تو دس بارہ جنات ہمیں چھوڑنے یعنی اپنے پروں پر بٹھا کر سہرہ پار کروانے کا کہنے لگے میں نے اشارے سے منع کر دیا کیونکہ شمیکہ کی طاقتیں لوٹ آئی تھی بیٹا ہم بوڑے ہو چکے ہیں اب ہم سکون سے رہ کر اپنی زندگی کے دن گزارنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں خوشی ہے کہ تم لوگوں کی کوشش سے ہم ازاد ہو گئے ہیں مگر ہم اس پستی سے دور جا کر کہاں رہیں گے اور جہاں بھی رہیں شاید خوش نہ رہ سکیں جیسے اصلان بیٹا تم نے کہا تھا کہ کبوتر کبوتروں میں اچھا لگتا ہے لہٰذا ہمیں بھی ہمارے ساتھیوں میں رہنے دو شمیکہ کے باپ نے التجانہ انداز میں کہا تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ واقعی ان لوگوں کو ازاد کروانا مقصد تھا جو پورا ہو گیا یہ ان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تو ٹھیک ہے انہیں یہی رہنے دیا جائے اممہ آپا میری خواہش تھی کہ آپ میرے ساتھ شہر چل کر رہتے میں اور ارسلانہ آپ کی خدمت کریں مگر اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے شمیکہ نے اپنے والدین کو دلاسہ دیا اممہ جان یہ ارسلان ہے میرے پکے اور سچے دوست اب میں انہیں کے ساتھ رہ کر غریب نادار اور بے بس لوگوں کی فلاح کا کام کروں گی ارسلان بھی ایک رحم دل انسان ہے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں شمیکہ نے بڑی عزت اور نرم لہچے میں میرا تعرف کرواتے ہوئے نہ صرف اجازت مانگی بلکہ آئندہ زندگی گزارنے کا مقصد بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو صدا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوشیاں نصیب کریں شمیکہ کے والدین نے دل سے دعا دی تو ہم دونوں نے جلدی سے آمین کہا وہ مسکراتے ہوئے رخصت ہو رہے تھے اور ان کے چہرے پر خوشی تھی ان کی خوشی نے ہمیں بھی مطمئن کر دیا ایک بار پھر شمیکہ نے میری جانب اپنا خوبصورت اور نازک سا ہاتھ پڑھایا کر رہی تھی کیونکہ ہمیں یہ سہرہ پار کر کے ان جنگلات سے ہوتے ہوئے شہر جانا تھا میں نے اپنا چشمار بٹوا مضبوطی سے تھام لیا اب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کی پرواز بہت ہلکی تھی شاید اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا اگر تمہیں خوف اور در محسوس نہ ہو تو تم آنکھیں کھول سکتے ہو شمیکہ نے کہا میں نے فوراں آنکھیں کھول دی یہ سوچتے ہوئے کہ پیار کیا تو در نہ کیا اور پھر میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ جب میں نے ایسی ایسی جنات کی ڈراؤنی صورتیں دیکھ کر بھی مجھے ڈرنا لگا تو پھر اس انچائی سے پرواز کرتا ہوا میں کیوں ڈروں گا لوگ جہاز میں بیٹھ کر بھی تو اسی طرح زمین اور آسمان کا نظارہ کرتے ہیں اب مجھے سب بھی کچھ نظر آ رہا تھا ٹھہرو وہ دیکھو میں نے سہرا کے درمیان میں دو خیولے دیکھے تیز رفتاری کے سبب وہ ہماری نظروں سے اوجل ہو رہے تھے میری آواز پر شمیکہ نے اس طرف دیکھا جہاں میں نے اشارہ کیا تھا وہ دو فراد تھے ایک سیدھا لیٹا تھا اور دوسرا سہرا کے بیچ میں سہرا کی ریتھ ہٹا کر گڑا بنا رہا تھا مجھے حیرت نے گھیر لیا کہ اس قدر دھوپ میں اور تپتی ہوئی ریتھ پر کوئی کیوں اور کیسے لیٹا ہے اور اتنے جھلساں دینے والی گرمی میں دوسرا آدمی اس قدر محنت کیوں کر رہا ہے شمیکہ نے اپنی پرواز کا رخ ان کی طرف کر لیا جون جون ہم ان کے قریب ہوتے جا رہے تھے ہماری حیرت بھڑتی جا رہی تھی جو آدمی سیدھا لیٹا تھا وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اس کے چہرے پر انتہائی تکلیف کے اثار نمائی تھے وہ رسیوں کی جکڑن اور دھوپ کی گرمی کے باعث بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا شاید سہرا کی تفتی ریت نے اس کی کمر کی خال کو جلا کے رکھ دیا تھا وہ بار بار اپنی کمر کو ریت سے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے اس پر بڑا ترس آیا دوسرے پر نظر پڑی تو مجھے تجسس نے گھیر لیا وہ شخص مسلسل ریت ہٹا رہا تھا اور ایک بڑا اور قدرے گہرا گڑا کھوڑنے میں مصروف تھا اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف ڈر نہ تھا اس کا پورا وجود کسی بھی دہشت سے آری تھا بس اس کے ماتے پر مشکت کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا اس لکو دک سہرا میں کسی انسان کی مجال نہ تھی کہ وہ اتنا طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچے مصافت کا خیال آتے ہی میں نے ان کے چاروں طرف نظر دڑائی کہ کہیں سے اونٹ یا گھوڑا نظر آ جائے جس میں ان لوگوں نے سواری کی ہو مگر دور دور تک کسی جانور کسی سواری کا نام و نشان تک نہ تھا میرا تجسس میں اضافہ ہونے لگا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو شمیکہ نے جن کو باتوں میں الجھایا اور میں آدم ذات کی رسیوں کو کھولنے لگا گڑا کھودنے والا جن اچانک اپنے سامنے ہمیں پا کر حیران رہ گیا اس کے ہاتھ یکتم رک گئے اور خود ساکت ہو گیا مگر قدال پر اس کے گرفت پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی شاید اس کو ہماری آمد کا یقین نہیں آ رہا تھا وہاں میں اپنے سامنے پا کر غصے سے بے کابو ہونے لگا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا میں نے پوچھا ہے تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو تم بہرے ہو گیا جو میری بات سن نہیں رہے یا گونگے ہو کے جواب نہیں دے سکتے سیدھی طرح بتاتے ہو یا تم سے اگلوانا پڑے گا شمیکہ نے اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھا تم میں سے جن کون ہے اس شخص نے سیدھا کھڑا ہو کر بجائے جواب دینے کے سوال کر دیا وہ بھی ایک جن ہے اور اپنی نسل کے خوشبو سونگ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے اس توران میں نے دوسرے شخص جو کہ آدم ذات تھا اس کو کھول کر سیدھا کھڑا کر دیا اس کی کمر پسینے سے بھیگ چکی تھی وہ آدمی رسیوں کے قید سے آزاد ہوا سیدھا کھڑا ہوتے ہی چاکو چوبند ہو گیا مگر کمر کا درد اور تپتی ریٹ کے جلن اسے پریشان کر رہی تھی میں نے اس کی کمر سہلانے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ آہو بکا کرنے لگا میرا ہاتھ اس کے پسینے سے بھیگ گیا مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میرے ہاتھ پر پسینہ نہیں اس کی کمر سے جلنے کے باعث بہنے والا خون لگا ہے انسان کا خون دیکھ کر میری رگوں میں خون گردش کرنے لگا ہم میں سے جن کوئی نہیں ہے تم بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو جلدی بتاؤ ہمارا وقت زائع نہ کرو ورنہ ہم اس کا بدلہ لیں گے شمیکہ نے اسے دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ کا سہرہ لیا یہ ممکن نہیں کہ تم میں سے کوئی جن نہ ہو تم ہو سکتی ہو یا یہ لڑکا میں سالہا سال سے جننات کے درمیان رہا ہوں میں اچھی طرح اپنے خوشبو کو سون کر پہچان سکتا ہوں اس نے ہمیں باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں نے آگے بھڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا ارے بتاتا ہے کہ تیرے ہوش ٹھکانے لاؤں میں نے اس کے چہرے پر مکہ مارنے کے لیے ایکشن کیا تو وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پھرتیلا نکلا اس نے اپنا وہ ہاتھ بلند کیا جس میں قدال تھام رکھی تھی پلک چھپکتے ہی اس نے پوری قوت سے قدال میرے سر پر دے ماری حملہ اس قدر تیز رفتاری سے کیا گیا کہ مجھے بچنے کی تو کیا سوچنے کی بھی محلت نہ ملی بس میں نے آنکھیں جھکا کر ذرا سا سر نیچے کر لیا چند لمحوں بعد نگاہ اٹھا کر دیکھا تو قدال جس لکڑی میں تھی اس کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے اور وہ آدمی حیران پریشان سا شمیکہ کو دیکھے جا رہا تھا ابھی بھی بتاتے ہو کہ تم کون ہو یہاں کیا کر رہے تھے یا پھر مجھے مزید کوئی قوت دکھانی پڑے گی یا پھر کوئی نئی ترکیب آزمانہ ہوگی شمیکہ نے اسے گھورا تو وہ سمجھ گیا وہ بولا میں ایک گورکن ہوں جن گورکن جو جنات کے انتقال پر انہیں دفناتا ہے اور اس طرح کا بڑا وسیع و عریض گہرا کشادہ گڑا کھوڑ کر دفن کر دیتا ہے یہ آدمی جنات کا دشمن ہے روایتی دشمن ہے اس کو ایک وظیفہ یاد ہے جس کی مدد سے اس نے نہ جانے کتنے جنات کو زندہ جلا دیا ہے اس بار ہم کامیاب ہو گئے ہیں اس کو کابو کرنے میں اور بدلہ لینے میں لہٰذا میں اس کو انتقاماں دفنا رہا ہوں اس گڑے میں تاکہ یہاں سے کسی بھی طرح سے نکالانا جا سکے وہ خاموش ہوا تو دوسرا آدمی فوراں بولا نہیں بیٹا یہ جن جھوٹ بول رہا ہے دراصل میں ایک عامل ہوں اور ان جنات کو باز رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو سیدھی سادھی بھولی بھالی معصوم سے مسلمان لڑکیوں پر عاشق ہو کر انہیں جسمانی عذیت میں مبتلا کرتے ہیں یہ بلا وجہ لڑکیوں کا گھر برباد کرتے ہیں ان سرکش جنات کی وجہ سے لڑکیوں کا بسا بسایا گھر خامخہ اجر جاتا ہے اور یہ جنات ایسا صرف اپنی عیاش طبیعت کی بنا پر کرتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں بھلا اس میں لڑکیوں کا کیا قصور ہے وہ حسن تو انہیں قدرت نے عطا کیا ہے موسوف جن نے بھی ایک ایسی ہی حرکت کی تھی وہ میرے دوست کی ایک کواری اٹھارہ سالہ لڑکی پر عاشق ہو گیا اس کو جسمانی عذیت میں ڈالا میرے دوست نے مجھے بتایا تو میں نے کلامِ الہی سے اس کا علاج شروع کیا بیٹا کلامِ اللہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے یہ سرکش جن بھی اسی کلام سے کابو میں آتے ہیں ورنہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی میں نے اسے کابو میں کر لیا تھا مگر اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے میں پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کروں گا مگر اس نے اس پیغمبر کی قسم بھی توڑ دی جن کے یہ لوگ تابعہ ہوتے ہیں یہ جھوٹا جن زیادہ نہ صرف اس طرف آیا بلکہ اپنے پورے خاندان سمیت اس پر اور مجھ پر حملہ ور ہو گیا مجھے تو یہ لوگ کابو کر کے یہاں لے آئے ہیں مگر خدا جانے وہ لڑکی کہاں ہے کس حال میں ہے وہ انسان حقیقت بیان کر کے خاموش ہو گیا اس کی ایک ایک بات پر سچ کا گمان ہو رہا تھا وہ واقع خدا ترس بندہ نظر آ رہا تھا وہ ذرا توقف کے بعد بولا بیٹا اس نے ایک کام کی پاداش میں یہ صفاق جن مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سہرا کے بیچ میں اس گڑے میں زندہ دفن کرنے والا تھا لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے اللہ نے مجھے بچانے کے لیے آپ لوگوں کو فرشتے کی صورت میں بھیج دیا ورنہ یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا میرا بچنا ناممکن تھا اور اگر یہ مجھے اس گڑے میں دفن کر دیتا تو ساری عمر میرے گھر والے میرا انتظار کرتے رہتے نہ انہیں میرے مرنے کی خبر ملتی اور نہ میں ملتا وہ سارے زندگی اسی کشمہ کشمہ گزار دیتے نہ جانے میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں میں تم دونوں کا احسان مند رہوں گا خدا تمہاری جوڑی سلامت رکھے وہ شخص رحم طلب نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا میں نے دوسرے آدمی کو گھور کر دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا بھید کھول گیا ہے میں نے شمیقہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ وہ اسے اس ظالم کاروائی کی سزا ضرور دے شمیقہ کو ایک بجلی کا جھٹکہ لگا وہ اپنی جگہ سے اچھل گئی دیکھتے ہی دیکھتے کسی تیز رفتار پرندے کی طرح آسمان کی وسطوں میں پہنچ گئی میں سمجھ نہ سکا کہ شمیقہ نے میری بات کا غلط مطلب تو نہ لیا اس نے میری پوری بات بھی نہ سمجھی اور اڑان بھنے لگی ایسا کیوں ہوا میں نے ان دونوں فراد کی طرف گھوم کر دیکھا تو وجہ مجھے خود با خود سمجھ آگئی تھی وہ جن زیادہ اپنے کرتوتوں کا راز کھلنے پر اور خود کو مجرم ثابت ہونے پر فرار ہو چکا تھا اس سے فرار ہوتا دیکھ کر شمیقہ اس کے تاکوب میں لبکی تھی وہ دونوں ایک آن میں شاید دوسرے آسمان پر پہنچ چکے تھے بیٹا جنات اور شیعتین کو آسمان کی حدود پار کرنے کی اجازت نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب فرشتوں کو آسمان کی حدود پر مقرر کیا ہوا ہے جب بھی کوئی جن یا سر کے شیطان اس طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتے آگ کا گولہ ان کی طرف پھینکتے ہیں جس سے ڈر کر وہ جن یا شیطان واپس زمین کی طرف لوٹ آتے ہیں لہٰذا وہ صفاق جن اور جس کا نام تم شمیقہ لے رہے ہو وہ آسمان کے قریب پہنچی ہوں گی تو اللہ کے مقرب فرشتوں نے وہ آگ کے گولے ان کی طرف پھینکے جو تمہیں نظر آ رہے تھے وہ پھر آسمان سے زمین کا فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑا آگ کا گولہ زمین پر گرنے سے ہزاروں کلومیٹر پہلے ہی راکھ بن جاتا ہے جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ کہیں شمیقہ کو وہ جن زیادہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے کیا میں شمیقہ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں مجھے نہیں معلوم بیٹا کہ تم عملیات کا علم جانتے ہو یا نہیں لیکن میں اس علم سے فائدہ اٹھا کر شمیقہ کی مدد کروں گا کیونکہ تم دونوں انسانوں کے کام آنے والے لگتے ہو ٹہروں میں دائرہ کھینچ کر عمل شروع کرتا ہوں تم میرے قریب آ جاؤ بابا نے مجھ اپنے پاس بلا کر ہاتھ کے اشارے سے کچھ پڑھ کر اپنے اور میرے گرد حسار قائم کیا اور کئی وظائف پڑھنے لگے ابھی انہیں عمل شروع کیے ہوئے ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ وہ صفاق جنزادہ اسی طرف دور سے کہیں آتا ہوا دکھائی دیا وہ ایک باز کی طرح ہوا میں بڑی مہارت سے پرواز کر رہا تھا اور شمیقہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی وہ صفاق جنزادہ بڑی آسانی سے شمیقہ کو ہر بار دھوکہ دے کر دوسری طرف نکل جاتا اس بار وہ ہماری طرف آیا تو بابا نے اپنی مٹھی کھول دی اور کھڑے ہو گئے جیسے ہی وہ ہمارے سروں پر سے گزرنے لگا بابا نے وہ مٹھی بھر ریت اس کی طرف اچھال دی ریت جو شاید بیس گز اوپر بھی نہیں گئی تھی مگر وہ صفاق جن کی رفتار توڑنے میں بڑی کام آئی شاید اس کی آنکھوں میں ریت کے ذرے گر چکے تھے تب ہی وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے آنکھیں مسل رہا تھا کسی کی آنکھ میں معمولی سا ذرہ بھی چلا جائے تو وہ تڑپا کر رکھ دیتا ہے اس کی دونوں آنکھوں میں تو ہزاروں ریت کے ذرے چلے گئے تھے اور وہ بھی علم کی پڑھائی کیے ہوئے ذرات شمیکہ نے اس موقع سے فوراں فائدہ اٹھایا اور اسے بے کابو کر کے ہمارے پاس لے آئی بابا نے انہی رسیوں سے اس جنزادے کو جکر دیا جس سے وہ انہیں باندھ کر لیا تھا رسیوں سے جکرنے کے بعد اسے اسی گڑے میں پھینک دیا گیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے جو کسی کے لئے گڑا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے بابا نے شمیکہ کو اشارہ کیا کہ وہ دونوں اس گڑے کو جلد از جلد ریت سے پور کر دیں جب وہ مٹی ڈال رہے تھے تو بابا نے ایک خطرناک عمل کے ذریعے جنزادے کو جلا کر راکھ کر دیا شاید مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی میں آف شمیکہ ریت کو برابر کر کے فارغ ہوئے تو بابا کی طرف متوجہ ہوا بابا اگر ہمیشہ کے لئے اس جنزادے کو ہم مٹی میں دفن کر دیتے تو کیا یہ سزا اس کے لئے کافی نہیں تھی اس کو جلانے کی آخر کیا ضرورت تھی نہ جانے میرا دل اس قدر نرم کیوں تھا مجھ سے کسی بھی گناہ گاریاں بے گناہ کی موت دیکھی نہیں جاتی تھی بیٹا شاید تمہیں معلوم نہیں کہ جنات کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے دنیا میں عبادی کس تیزی سے بھڑ رہی ہے اگر دو یا تین سو سال کے بعد عبادی یہاں تک آ جاتی اور مکان بنانے کے لئے اس جگہ کو کھودا جاتا تو اس جن کو رہائی مل جاتی اور پھر یہ ہم سب سے انتقام لیتا ہم نہ ہوتے تو یہ ہماری نسلوں کو بھی نام بخشتا لہٰذا ایسے ظالم کو جلا کر ان کا قصہ ختم کر دینا پڑتا ہے بابا کی بات سن کر شمیکہ کو کسی ناغواری کا احساس نہ ہوا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے بابا ہم آپ کو کہاں چھوڑ دیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں نے اس بزرگ سے پوچھا دوستو شمیکہ ناغواری جاری ہے اگلے قسط نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوگی اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں